میں کھیمہ تھا ہی کھیمہ آلو ہانڈی جو ہے وہ بنا رہا ہوں and I hope and pray کہ آپ کو یہ پسند آئے ہم بات جو کر رہے ہیں وہ domestic violence کی ہے میں نے بٹر جو ہے وہ لے لیا ہے anyone wants to contribute to this کہ وجوہات پہ تو ہم بات کری رہے ہیں لیکن اس کی ending کیا ہو سکتی ہے ہم اسے ختم کیسے کر سکتے ہیں how can we do that اس کی ending یہ ہے کہ لیکن جب انسان شادی کرتا ہے تو وہ اپنا ایک خاندان اور نسل کو بڑھانے کے لئے کرتا ہے اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اگر شادی کر رہا ہوں کسی اگر بچی کو لے کے آ رہا ہوں یا اس کی فیملی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہماری اپنی بچی ہے اور ہمیں اسی طرح کا جوہنا اس کو اپنے گھر میں پیار محبت دینی ہے کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے ہمارے گھر میں آ رہی ہے اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ کسی دوسرے گھر کے اندر گئی ہے اس کو بھی اپنی بچی سمجھنا چاہیے اور اس کا ہر طرح سے خیال کرنا چاہیے اور اپنی فیملی میں اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے بجائے کہ اس کے ساتھ شادی کے دو مہینے بعد تین مہینے بعد لڑا ہی جھڑے کر کے آپ تک بات پہنچتی ہے تب تک بات بہت لیٹ ہو چکی ہوتی ہے بہت زیادہ تو اس سے پہلے کیا کیا جانا چاہیے کوئی بھی اس کا جواب دے دے میں سے پیاز ڈال رہا ہوں اس سے پہلے یہ ہے کہ فیملیز کی ذمہ داری بنتی ہے دونوں کو طرف سے چاہے وہ لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں ان کو چاہیے کہ اگر کچھ چھوٹے موٹے اختلافات پیدا ہوتے ہیں یا کوئی بھی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس صورت میں دونوں بڑوں کو بیٹھ کے اس کو حال کرنا چاہیے اور دونوں کو سمجھنا چاہیے دونوں میاں بیوی کو کہ بھائی آپ جو ہے آپ نے اب اسی گھر میں رہنا ہے یا آپ کے ہزمنٹ ہیں ان کی آپ نے تمام ذمہ داریاں ادا کرنے ہیں اور اسی طرح جوانا بیوی کو بھی جوانا شوہر کو بھی چاہیے کہ جوانا وہ اپنی بیوی اپنے سسرال اپنے بابا آپ سب کی جوانا ایک ریسپیک کر کے اس معاملے کو وہاں پہ ختم کرے تاکہ نہ مالے تک یہ بات پہنچے نہ جوانا خاندان سے بہر جائے اور نہ ہی عدالتوں تک جائے جوانا یہ ایک بیتر وے ہے اس کو اس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے اگر ہم یہ چیزیں ان کی روک تھام نہیں کریں گے ابتدائی طور پہ جوانا یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی اور یہ آگے چل کے ایک لاوہ بن کے پھڑ سکتی ہیں اور اس میں جوانا پھر دونوں خاندانوں کو نقصان ہوگا اور بچی کا گھر بھی خراب ہوگا اور جوانا وہ اس ہزبنڈ کا گھر بھی خراب ہوگا اور ساتھ میں اگر بچے ہیں تو وہ بھی سفر کریں گے جوانا اجھا جی آپ لوگوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا اور میں بار بار اس کو بتایا پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ پیاز کو براؤن کیوں نہیں کرتے ہیں براؤن پیاز جو ہے وہ سرٹن ٹیسٹ دیتی ہے کھانوں کو اور اگر آپ پیاز کو بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے تو اس کا ایک بلکل الگ ٹیسٹ آئے گا دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے مجھے یہ والا جو میں کرتا ہوں مجھے بہت پسند ہے اور میں ہر چیز کو بہت سمر پر پکاتا ہوں میں بہت زیادہ ہیٹ نہیں دیتا کھانا تھوڑا سا 10-15 منٹ دیر سے ضرور بنے گا ایک تو ویسے ابھی آپ کو پتا چلے گا بہت جھٹ پٹ سے یہ تمام چیزیں تیار ہو جائیں گے لیکن اس کے علاوہ کھانا تھوڑا سا دیر سے بنے گا لیکن کھانے میں جو flavoring ہے وہ ضرور آئے گی بیکوز آپ کو سپائسز جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے چاہیے میں نے اس میں نمک مرچ ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر پیپر جو ہے وہ ایڈ کر رہا ہوں چلی پیپر میں چونکہ بہت زیادہ کھاتا ہوں اچھا تھوڑا سا میں اس کے اندر سویا جو ہے وہ ایڈ کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے کہ اس کے اندر میں چکن ڈالوں میں اس میں بیزل کے لیوز جو ہے وہ تھوڑے سے ایڈ کروں گا یہ آپ کو بڑے آسانی کے ساتھ مل جائیں گے آپ لے سکتے ہیں اور ایک ٹیلی فون کال ہے تو اب لے لیجے کال لے لیجے آپ لیجے اسلام علیکم مباللیکم سلام اپنا نام بٹائی گا جی میں نے رزوان بات کا نام خرم کراچی رزوان کیا کہنا چاہیں گے ارفان سر میں ایک رکیل بھی کرنا چاہتا ہوں ایک سوار بھی کرنا چاہتا ہوں جی بولیے سر میں پر پہلے رکیل بتا ہوں آپ جو بتانا چاہتے ہیں وہ بتائیے سر پہلے میں سوار باتا ہوں سر میں اپنے دوستوں کو دومیسٹک تشدد سے کیسے روک سکتا ہوں کس سے کیسے روک سکتے ہیں دومیسٹک تشدد سے ٹھیک ہے وہ تشدد کرتا ہے اپنی بیوی سے ٹھیک ہے اور سر ریکینت یہ ہے کہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ سنا سکتا ہوں کیا سنا سکتے ہیں گانا سنانا چاہتا ہوں آپ کو سنا سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو سر میری بلکو اجازت سنائے سر سنوں سر ساہل بھائی کا گانا ہے کس کا بھائی کا ہے ساہل بھائی کا وہ نہیں نہیں ساہل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا گم اچھا ساہل پہ کھڑے ہو کیا تمہیں گم چلے جانا ہلو چلے گا ساہل چلے گا ساہل ہی چلے گا اوکے شلان کریں لیکن انہوں نے بہت امپورٹن سوال کیا ساہل ساہل کہ کہ domestic violence کو میں کیسے روک سکتا ہوں اگر میری friends کہ رہے تو بتائیے اس کا جواب بتائیے دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ انسان کی company بہت میکر رہتی ہے اور سب سے زیادہ جو بندہ feel کرتا ہے easy آج کل آپ دیکھیں تو وہ friends میں وہ کہتے ہیں کہ اس پیر ٹائم ہے تو ہم زرہ لیزر ٹائم ہم زرہ friends میں گزارے تو سوچیں friends کا آپس میں impact کتنا strong ہے سو اگر آپ ازا friend کوئی role play کرنا چاہتے ہیں آپ to prevent domestic violence وہ یہ کہ پیر ٹائم ہے کہ if you are friends they are sharing they sharing their problems with each other right تو اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کہ کہاں پر کہیں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ایک pro active citizen ہونے کے ناتے friendship سے بائسٹ نہیں ہوں گے بلکہ neutral ہو کے جو رائے دینا چاہتے ہیں جو کہ ایک relationship کے لئے healthy سابت ہو ستی وہ دیں گے کیونکہ بائسٹس بھی بہتا ہے کہ میرا دوست ہے تو یہ سفر کر رہا ہے تو ہمارے ایک anger frustration towards the other partner opposite partner آ جاتا ہے کیا کر رہی ہے تو اسے صاحب سے جیسے انہوں نے روک صاحبہ نے بھی دی تھی مثال کے پھر پھر پروکت کرتے ہیں کہ مرد کیسے مرد ہو جو مرد بچہ میں جو پوائنٹ کرنا چاہوں گی نا ساہر the first point is self-awareness آپ اس کو aware کریں کہ یار کیا تمہیں لگتا ہے تم صحیح کر رہا ہوں کیا اس کا کوئی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے تو آپ اس کو پہلے self-aware کریں اس کے بعد آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم ایک professional سے مدد مانگو ایک professional کو approach کرو جو تمہیں اس بارے میں کچھ آگا ہی دے وہ جو آپ لوگ بات کرو بلکو ٹھیک ہے لیکن وہ بہت second step پہلے step تو یہ کہ کیا لوگ شیئر بھی کرتے ہیں نو 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 کیا لوگ شیئر بھی کرتے ہیں نو 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 کیا لوگ شیئر بھی کرتے ہیں بڈ پیپل دونٹ شیئر ہاں جب شیئر کیا جب آپ کی کانورزیشنس چینج ہوں گی نا پہلے تو کانورزیشنس اس پہ تھی کہ یہ کرنا ہٹ کرنا ہے اور آپ اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی وائف کو جب یہ آپ یہ نہیں سمجھیں I appreciate the caller very much for bringing آپ یہ نہیں سمجھیں کہ اگر وہ ابھی نہیں سن رہے ہیں جب وہ چار لوگوں سے ایک ہی بات سنیں گے that's a point of self-reflection کہ مجھے چار لوگوں سے چار لوگوں نے ایک ہی بات کیے پانچ میں سے چار لوگوں نے ایک ہی بات کیے maybe I am doing something wrong چار لوگ آپ کو support کریں گے then you will have the confidence that I am doing I am doing the right thing at least you will know in your heart کہ آپ کچھ غلت کریں تو یہ نہیں سوچے گا کہ آپ کی یہ کچھ نہیں ہوتا نہیں ہے نہیں ہے جب تک بات نہیں کریں گے تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی دوستوں کی بات جواتا وہ زیادہ اثر کرتی ہے دوست ایک دوسرے جو بچپن کے ہوتے ہیں دوسرے کا جو انہیں احضرام بھی کرتا اس کی بات بھی رکھتے ہیں اور یہ بالکل اس نے جوہنا جو پوائنٹ اوٹ کیا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے دوست کو سمجھائے اس کو کہے کہ بھائی بیوی پہ ہاتھ اٹھانا یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے اس میں آپ کا گر آپ کا گھر بھی خراب ہوگا اور آپ یہ اچھا کام نہیں کر رہے میرے خیال میں اگر وہ کانسلنگ کریں گے اگر میہ بیوی کے درمیان کوئی نرازگیاں ہیں یا کوئی غلط فہمیاں ہیں تو اس صورت میں بھی بیٹھ کے وہ دوست دونوں میہ بیوی کو سمجھائیں کہ اندہ کے لیے جونا بیوی اگر کہیں غلط کر رہی ہے تو بیوی کو بھی سمجھائیں اگر ہزبن کہیں غلط کر رہا ہے تو اس کو بھی سمجھائیں تو میرے خیال میں دوستوں کی بات ہمیشہ انسان رکھتا ہے اور وہ ایک گھر بہتر طریقے سے چلے گا اور اس کو تشلت کو بھی بہتر طریقے سے چلے گا اور گھر ٹوٹنے سے بجھ جائے گا میں ایک بات آڈ کرنا چاہوں گی لاکہ بھائی کی بات میں کہ دیکھیں اگر ہم غلط صحیح کی ریس میں لگ گئے تو پھر وینر ڈھونڈ رہے ہیں ایسا نہیں ہے آپ ایک ٹیم ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک کام اگر ساہر اس طرح سے بنا رہے ہیں تو یہ اور طریقے سے بھی بن سکتا ہوگا تو پرسپیکٹیف چینج کریں میں کوئی کھانا والا ہوں لوگوں نے کھلا رہا بلکل بھی اتنی محنت کرو ملک کچن میں آؤ اور یہ بات سننے کو ملتی ہیں اب کسام سے یہ ڈیالوگ نا ہواڑین کو نیکل سکتا ہے یہ ڈیالوگ میں بہت سنا ہے بہت سنا ہے صحیح ہے کیونکہ ہمیں خالی دل نہیں رکھنا ہے ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے ہمیں سچویشن بہتر کرنا ہے ہمارا کھانا بہتر ہے آپ کا کھانا فرس کلاس ہے آپ کو کھانا فرس کلاس ہے آپ کو کھولیے اپنا اجا نہیں بات یا رائد دو کہ پرسپیکٹیف رجد ہونا یا فکسد مائنسیت ہونا اکثر وہ کلاشز کا سبب بنتا ہے سو فکسد مائنسیت نہیں ہونا چاہیے میرا خیال میں آپ کو فلیکسبل رہنا چاہیے جو جتنا زیادہ فلیکسبل ہوگا اتنا اکومیڈیٹنگ بھی ہوگا اور یہ دونوں جندر کے لئے میں یہاں پر کہوں گی کہ اگر تھوڑا نمک زیادہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں مزیگی بات یہ ان کو بولنا ہے آپ کھائیے گا یہ میں آپ کو لکھے دے رہا ہوں نہ نمک زیادہ ہے نہ مرچے زیادہ ہے مجھے this is not my first video maybe she's trying to give you that that experience کہ جب عورت کھانا بنا رہی ہو because that is one of the causes of domestic violence کہنا مجھے 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 this is not my first rodeo سوال ہی نہیں پیدا ہوتا